پورے پاکستان میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تمام کشمیری ہریت رہنماؤں کی تصویریں آپ کو عویدہ ملیں گی لیکن ایک شخص کی تصویر آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں ہے جس کا نام ہے مقبول بٹ ازاد کشمیر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہیں بابائی قوم بھی کہتے ہیں ہریت رہنماؤں بھی کہتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک جگہ پہ بھی آپ کو ان کی تصویر نظر نہیں آگی جس کی بہت ساری وجوہات ہیں انیس سو اکھتر میں لیلہ خالد جو اسرائیل کے یہ جہاز کو اغوا کرتی ہے اور فلسطین سے ان کی فوجیں انخلاق کرنے کے لیے آزادی کے لیے یہ جد و جہد کرتی ہے اور کئی مطبع اپنی سجریز کروا کے وہ جہاز کو اغوا کرتی ہے اور اس وقت کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو پریشرائز کرتی ہے اسی عورت کو دیکھ کے امپریس ہو کے تو مقبول وٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت رہا کرتے تھے پشاور میں ان سے ملنے کے لیے ہندوستان سے یعنی کہ مقبودہ کشمیر سے دو لڑکے حاشم قریشی اور رشرف قریشی آتے ہیں اور وہ یہاں پہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گنگا ہائی جیکنگ کریں گے اور کوئی دنیا کے سامنے کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہائی جیکنگ تھی اس کا ہندوستان کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا اور حاشم قریشی جو کہ اپنے انٹرویوز میں خود کہتا ہے کہ مجھے پھر تیار کیا گیا کہ ہاں آپ اس کو اس ٹائم پر اغوا کریں گے جب ہم آپ کو کہیں گے تو گنگا ہائی جیکنگ کو کڈنیپ کر کے جب یہاں پہ لائیا گیا اس میں بہت سارے لوگ جو سوار تھے بادمن کو واپس بجوا دیا گیا فوکر تیارے کو آگ لگا دی گی لیکن یہی وہ وجہ تھی جو پاکستان اور مشرق پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی وجہ بھی بنی ہے میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جاک پنجابی جاک کا نعرہ نواز شریف صاحب نے بھی لگایا تھا اور سندھ دیسو کا نعرہ آپ بھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پاٹی کی حکومت لگاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجاب کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے اور سندھ کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بلوتستان کے اندر بھی بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں ایسی ہیں جو بلوتستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں لیکن وہ کبھی بھی پاکستان سے جدا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ ایک گنگا ہائی جیکنگ کی وجہ سے پاکستان کے دو حصے ہو گئے اور اس وقت مقتبانی جو تحریک تھی جو شیخ مجیب کی تھی وہ اروج پہ تھی اور انہیں نے سس کیا ووٹوں کی وجہ سے سیٹس کی وجہ سے اقتدار نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان سے جو ہے وہ اپنے ملک کو الگ کر دیا اور ایک ملک بند کے اوپرا اس کی وجہ ایک گنگا ہائی جیکنگ بھی تھی جو کہ ہندوستان سے گزر کے ہمارا مشرق پاکستان کا راستہ آتا تھا تو ہندوستان نے جو ہمارے وہ ترانمے ہزار لوگ جو وہاں پہ ورک کرتے تھے اس میں فوج کے لوگ بھی شامل تھے اس کے اندر سویلین بھی شامل تھے اور ان سب کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا اور جس کی وجہ سے شیملا ایگریمنٹ پاکستان کو مجبورن کرنا پڑا ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا آپ یاد رکھئے گا کہ فروری میں گنگا ہائی جیکنگ کی گئی اور مارچ میں پاکستان کے اوپر بندیاں لگا دی گئی اور دسمبر میں پاکستان جو ہے وہ مشرق پاکستان سے جدہ ہو گیا اور ایک نیا ملک بن گیا پاکستان ٹوٹ گیا میں یہاں پہ یہ بات کیا نہ چاہتی ہوں کہ جو اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا جانے انجانے میں ہوا یا جان کے کیا گیا وہ پاکستان کے ٹوٹنے کی وجہ بنا اس لیے آپ کو اس شخص کی تصویریں آپ کو کہیں بھی بھی نظر نہیں آئیں گی اور پھر دوسری بات جو سب سے ضروری ہے لوگوں کے جاننے کے لیے کہ ان کی جو تحریک تھی اور ایک کے مطابق سیمٹی فائز میں انہوں نے یہاں پہ الیکشن بھی لڑا جو کہ یہ ہار گئے تھے اور سب سے ضروری جو بات تھی جے کی ایل ایس کے امان اللہ نے جو کہ گلگتی تھے اور اپنی کتاب جدہ مسلسل میں بھی اس بات کا اقرار کیا اور محاطرے جس کے قتل کی سزا جو ہے وہ مقبوط بٹ کو ہندوستان نے پھانسی کی صورت میں دی وہ بھی جے کی ایل ایس نے کروایا اور ان کی جو اپنی تحریک کی محاطرہی اس کا خاتمہ بھی مکمل کر دیا گیا اور جے کی ایل ایس اس کے بحاف پہ آ گئی اور آپ جے کی ایل ایس کا بحاف دیکھ لیں کہ نینچی ٹو کی ملٹنسی میں انہوں نے چھے سو کشمیڈیوں کو شہید کروایا اور آج ہندوستان میں جے کی ایل ایس جو ہے ان کا مطور پر بین ہو چکی ہے آج فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو لوگ پاکستان کو رتنی برابر میں نقصان پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہمارے ہیرو یا ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں اور میں ایک بات جہاں پہ ایک اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تمام وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ ان لوگوں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو چاہے وہ جان کے نقصان پہنچایا ہو چاہے انجان پہنچایا ہو میں ایسے تمام لوگوں کو یہ کہوں گی کہ وہ ہمارے حکمران ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے جو پاکستان سے محبت نہ کرتے ہیں اور مقبودہ کشمیر کا ہر بچہ ہر نوجوان ہر عورت جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے اور پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے میں ایسے لوگوں کے بارے میں صرف اتنا سا کہنا چاہوں گی کہ جس میں بھی پاکستان کو رفتی برابر میں انکسان پہنچایا ہو چاہے وہ بھٹو صاحب ہو شیخ مجیب ہو چاہے وہ مقبول بٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے اور آنے والے وقت میں بھی جو پاکستان کا برا سوچے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ